بارگاہ مصطفیٰ سجی ہوئی ہے اور ابو بکر صدیب جانشین رسول خلیفت الرسول ثانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ایک آپ سے گزارش کرنی ہے میرے نبی نے فرمایا بولو کیا کہنا ہے عرض کی آقا جب بھی میں گلی میں بازار سے گزرتا علی آگے بڑھ کر علی آگے بڑھ کر مجھ کو سلام کیا کرتے تھے تو میں اچھا یا رسول اللہ آج جب نے آیا نا تو علی نے مجھ کو سلام میں پہلی کی مولا علی کیا کرتے سلام میں پہل کرتے صحابہ کے ساتھ کہا آج علی نے پہل نہیں کی تو پوچھے یہ علی سے علی مجھ سے خفا تو نہیں ہے علی مجھ سے کہ خفگی کا اظہار کیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو یا رسول اللہ علی کی خفگی مجھ کو پسند نہیں ہے ابو بکر کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے علی کے دل کو دکھ دیا اس نے مصطفیٰ کے دل کو دکھ دیا اسی طرح فرمایا جس نے ابو بکر کے دل کو دکھ دیا اس نے مصطفیٰ کے دل کو دکھ دیا جس نے مصطفیٰ کے دل کو دکھ دیا اس نے خدا کو دکھ آیا اللہ کو دکھ دیا یا رسول اللہ پوچھئے علی مجھ سے خفا تو نہیں ہو گئی آقا نے فرمایا ابھی پوچھ لیتے ہیں مولا علی تشریف لائے میرے نبی نے فرمایا علی ابو بکر کہہ رہے ہیں پہلے تم سلام میں پہل کیا کرتے تھے کیا بات ہے آج تُو نے سلام میں پہلی کی اب غور طلب بات ہے غور طلب بات مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ فدہ کا امی وحبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماما آپ پر قربان جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ابو بکر سے نراض ہو جاؤں یہ نہیں ہو سکتا مجھ کو ابو بکر کی عظمت کا پتہ ہے تو فرمایا ابو بکر کہتے ہیں پہلے تم سلام میں پہل کیا کرتے تھے اور آج تُو نے پہل نہیں کی اب سننا مولا علی نے جواب دیا یا رسول اللہ آج شب جب میں سویا تو خواب کے اندر مجھ کو جنت کی سیر کر آئی گئی یا رسول اللہ میں جنت کی گلیوں میں سیر کر رہا تھا اور میں نے خوبصورت ایک بہت بڑا محل دیکھا میں اس کے قریب گیا وہاں پر دربان کھڑا تھا میں نے اس سے پوچھا میں چاہتا تھا میں اس کے اندر چلا جاؤں تو اس نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے میں نے کہا کس لیے اس نے کہا یہ جنت کا محل اس کے لیے ہے سننا بھو سے یہ جنت کا محل اس کے لیے ہے کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے سلام کرنے میں آئے 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 آقا میری آنکھ کھل گئی میں جو اٹھا میں نے تیاری کی نماز کے لیے جب میں آپ کی بارگاہ میں آنے لگا میں نے اسی وقت سوچ لیا آج ابوبکر کو سلام میں پہلی کروں گا ابوبکر کو موقع دوں گا کہ ابوبکر سلام میں پہل کریں آقا جانتے ہیں کس لیے اس لیے میرا دل چاہتا تھا کہ یہ جنت کا بڑا محل کسی اور کو نہیں ابوبکر کو نصیب جائے